آپ نے آمرے کا اچار تو بہت کھایا ہوگا آج میں آپ کے ساتھ آمرے کی سبجی کی ریسپی سیئر کر رہی ہوں یہ بہت ہی چٹپٹی اور ڈیلیسیس ہی بن کر تیار ہوتی ہے آپ اسے دال چاول سبجی روٹی کسی کے ساتھ بھی کھائیے گا نا تو یہ کھانے کا ٹیسٹ دگنا کر دیتی ہے تو چلو اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ آمرے کی سبجی بنانے کے لیے میں نے دھائی سو گرام تک آمرے لیے ہیں ان کو اچھے سے دھل کر ساف کر لیا تھا اور ساتھ میں میں نے یہاں پہ ایک بڑی سائج کی پیاج کو اس طریقے کے بڑی ٹکڑوں میں کاٹ کر لیا ہے یہ تھوڑے سے بڑی ٹکڑوں میں پیاج کاٹ کر لیں گے تو وہ کھانے اور دیکھنے میں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور یہاں پہ ساتھ سے آٹھ میں نے ہری مرچ لیے ہری مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور چھے سے ساتھ میں نے یہاں پہ لیسن کی کلیلی لیسن پوری طریقے سے اپسنل ہے اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ اسے اس کے بھی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آمرے کو ہم کٹ کر لیں گے اس کے لیے کیا کرتے ہیں جو اس کے اوپر والا پارٹ ہے اس کو ہم اٹا دیں گے اور اس طریقے سے ہم آمرے کو کٹ کر لیں گے تو آمرے بہت زیادہ سافٹ ہے ان کے اندر کوئی بڑی بیجے نہیں ہے تو یہاں پہ ہم آمرے میرے تھوڑی سے بڑے ہیں تو میں نے چار پیسے میں کٹ کر رہی ہوں اور اگر آپ کے آمرے چھوٹے ہوں تو آپ انہیں دو پیسے میں کٹ لیجئے گا جیسا آپ کو ٹھیک لگے تو دیکھیں میں نے ایک آمرہ کٹ لیا یہ بہت زیادہ سافٹ ہے تو باقی بچے ہوئے جو آمرے رکھے ہیں ان کو بھی ہم اسی طریقے سے کٹ کر لیں گے اوپر کا پارٹ نکال کے اور ان کو چار پیسے میں ہم کٹ لیں گے یہاں پہ دیکھیں ہم نے ساروے آمرے کٹ لیا تھے یہ بہت زیادہ سافٹ ہے ان کے اندر کوئی بھی بیجے نہیں تھے ان کو کٹنا بہت زیادہ آسان تھا آپ جب بھی آمرے کی سبجی بنائے تو کوسس کریے گا آپ بلکل چھوٹے چھوٹے سے اور تاجے آمرے لیں تب ہی ان کی سبجی بہت اچھی بنتی ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہم ہری مرچ میں جو ڈنٹل کی سائیڈ بھی ہیں اس طریقے سے کٹ لگا دیں گے جب اس طریقے سے کٹ لگاتے ہیں تو جب آپ جو ہری مرچ ہے اس کو تیل میں ڈالتے ہیں تو وہ اچھٹتی نہیں ہے فٹتی نہیں ہے درمائی جب سابیت ہری مرچ تیل میں ڈال دیتے ہیں تو وہ فٹنے کا ڈر رہتا ہے تو اب ہم نے ایک پین گرم ہونے رکھ دیا تھا اس میں دو چمج تک ہمیں آپے سرسو کا تیل ہے اس کو اٹ کر رہے ہیں تیل گرم ہو جانے کے بعد ایک چمج تک جیرہ اٹ کریں گے ایک چمج تک سونپ ایک چمج تک سابیت دھنیا اور چٹکی بر ہنگ ڈال دیں گے اور ان کو تھوڑی دیر کے لئے ہم بھون لیتے ہیں سونپ اور ہنگ سے اس میں بہت اچھا سا فلیور آتا ہے اور اب ہم نے جو پیاج کٹ کے رکھا تھا اس کو اس میں آٹ کر دیتے ہیں اس کو بھی تھوڑی دیر کے لئے بھون لیتے ہیں ہمیں پیاج کو بہت زیادہ یہاں پہ نہیں بھوننا ہے اور گیس کی فلیم کو ہم نے یہاں پہ میڈیم رکھا ہوا ہے اور اب ہم اس میں کیا کرتے ہیں جو ہم نے لیسن لیا تھا اس کو اور جو ہری مرچ لیا ہے ان کو اس میں ایٹ کر دیتے ہیں اور ان کو لگاتا چلاتے ہوئے آدھے منٹ کے لیے ہم اس طریقے سے فرائی کر لیں گے آدھے منٹ ہو چکا ہے اور ہمارے جو ہری مرچ لیسن اور پیاج ہے وہ تھوڑا سا فرائی ہو چکا ہے تو اب اس میں میں ایک چمچ تک ہلدی پاؤڈر ہے اسے ایٹ کر رہی ہوں آپ کبھی بھی کوئی گرین بیجی ٹیبل بنائے نا تو سبجی ڈالنے سے پہلے آپ اس میں ہلدی اگر ایٹ کر دیتے ہیں تو سبجی کا کلر بلکل نہیں جاتا وہ بیسی ہی ہری بنی رہتی ہے تو اب ہم اس میں کیا کرتے ہیں جو ہم نے آمڑے کاٹ کے رکھے تھے ان کو اس میں ایٹ کر دیتے ہیں اور انہیں اچھے سے ہم مکس کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میں ٹوس کر کے اچھے سے نے مکس کر لی رہی ہوں اب ہم یہاں پہ اس میں نمک ایٹ کریں گے تو میں یہ لگ بھگ ایک چمچ تک نمک ایٹ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ جتنا آپ کو کم زیادہ نمک پسند ہو اس طریقے سے آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اور اب اس کو بھی ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو اب اس میں ڈھککن لگا کے چار سے پانچ منٹ تک ہم میڈیوم گیس پر اس کے پکائیں گے چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں ہمارے آمڈے بلکس سوفٹ ہو چکے ہیں کیونکہ انہیں اتنے زیادہ ہی سوفٹ ہوتے ہیں تو ان کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے پکنے میں تو اس طریقے سے انہیں ایک بار مکس کر لیتے ہیں اور اب ہم اس میں ایک چمچ تک کسمیری لال مرچ ایٹ کر رہے ہیں ایک چمچ تک دھنیا پاؤڈر اور آدھا چمچ تک ہم گرم مسالہ ایٹ کریں گے یہاں پہ ہم تیکھی والی مرچ ایٹ نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے ہری والی مرچ ایٹ کی تھی اور کسمیری لال مرچ سے اس میں کلر بہت اچھا آتا ہے تو ہم میں وہیں اس میں ایٹ کر رہی ہوں اور اس طریقے سے ٹاؤس کر کے لگاتا چلاتے ہوئے اسے ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے یہاں پہ ہم ڈککن نہیں لگائیں گے اور میڈیوم لوگ ایس پہ اسے فرائی کر لیں گے فرائی کرنے سے کیا ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور یہاں پہ ہم اس میں تھوڑی سی ہری دنیا پتی کٹ کے رکھی تھی ان کو اس میں ایٹ کر دے رہے ہیں اور ان کو بھی ہم مکس کر لیتے ہیں اس طریقے سے لگاتا چلاتے ہوئے میں تھوڑی دیر کے لیے چار سے پانچ منٹ کے اس طریقے سے آپ فرائی کر لیں گے نا تو آپ کے ہوتی اچھے سے مجھے دار سے بن کر تیار ہوں گے تو میں یہاں پہ میڈیوم لوگ ایس پر اسے تھوڑی دیر کے لیے اسی طریقے سے لگاتا چلاتے ہوئے فرائی کروں گے یہ دیکھیں ہمارے عاملے کی سبجی بلکل بن کر تیار ہو چکی ہے تو اسے ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں تو دیکھیں کتنی ڈیلیسیس اور چٹپٹی بن کر تیار ہوئی ہے اسے ایک بات جرور ٹرائی کریے گا اسے آپ دال چاول سبجی روٹی کسی کے ساتھ بھی کھائیں گے نا تو بہت زیادہ اچھی لگے گی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک سے سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا جس سے آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے جس سے آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے